شاعر میں یہ کہنا چاہتی تھے اگر وہ انگوشتے نبی سوئے فلک نہیں جاتی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اگر وہ انگوشتے نبی سوئے فلک نہیں جاتی تو چاند کے چہرے پہ فرطری چمک نہیں آتی اور جن گھروں میں رہتی ہیں فاطمہ زہرہ کی کنیزیں ان گھروں سے چوڑیوں کی خنک نہیں آتی جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسواجوں میں بھی اچھلتا نہیں ہے وہ کیسے سبھالے گی بچوں کو اپنے جس سے دوپٹا بھی سملتا نہیں ہے حضرات الحمدللہ بڑا اچھا پاکام دے رکھے تھے الحمدللہ لیکن حضرات میں بیٹھا ہوا میرے ذہن میں بھی چار مصرے آ رکھے تھے اور اپنے ماتھیں کی نکاحوں سے دیکھ رکھے ہیں خطیبہ کمال حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا کاریہ سناد رجہ سائیب پبلہ پرنسپل جامعہ رزبیہ رحمت اللہ راوہ بزرگ جو ابھی پریشان خطابت کے ساتھ ممبر نور پجل بگر ہیں اور حضرات الحمدللہ وہ ہندوستان کا چمکتہ دا مکتہ ستارہ شاکر ترن بلبل باگی رسالت متحی رسول باگی تیبہ کے فول عاشق رسول غلام رزا جناب محترم زبیر رضحسانی مرد آبادی پریشان شائری کے ساتھ ممبر نور پجل بگر ہیں حضرات یوٹیوب کی دنیا پر آپ دیکھیں تو الحمدللہ زبیر رضحسانی نہ جانے بیہار بنگال نہ جانے کہاں کہاں پر میں تو کہتا ہندوستان کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں کہ جہاں پر حضرت کی شائری کی دھوم نہ مچی ہو حضرات الحمدللہ میں لیجئے چار مستروں کے ساتھ تاکہ بڑھنا محپس سے کہہ دیں سبحان اللہ محپس سے بلی یا رسول اللہ کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے جو وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے مجھے بتایا تھا بچپن میں میری ماں نے مجھے بتایا تھا بچپن میں میری ماں نے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں الحضران وہ مہینہ آنے والا ہے شہادت کا مہینہ آنے والا ہے محرم الحرام شریف کا مہینہ آنے والا ہے شہادت امام حسین کا مہینہ وہ جل تیزی کے ساتھ آنے والا ہے لیکن سنیے حضران چار مصرے سنیے گا کہ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہاتھ حوصلے نڈال نہیں کٹے ہاتھ حوصلے نڈال نہیں اور حسین مالے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں حسین مالے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی عزیدی خجانے میں اتنا مال نہیں آئیے حضرت الحمدللہ آپ اپنے ماتے کی نگاہ سے دیکھیں علماء کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور سرکار تو حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علماء سے کسی نے کسی عالم دین سے اگر کسی نے مصافح کیا تو آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافح کیا اگر جس جو عالم دین کے پاس بیٹھا میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھا جو عالم دین سے محبت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے حضرات الحمدللہ اور چار مثلیں سنیے گا انشاءاللہ ان کو سننے کے بعد جو بھی غلام امام حسین ہوگا وہ ہاتھ کبک نہیں ہاتھ اٹھا کے ضرور بولے گا چار مثلیں سنیے گا انشاءاللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ محبت سے بلیا رسول اللہ کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے شولوں سے بچا کے عابد کو جا کے لائی ہے شولوں سے عابد کو جا کے بچا کے لائی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے اور علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر بچا کے لائی ہے تیری امانتیں گھر بچا کے لائی ہے اور وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب امام حسین اپنے لگتے جکر چھ مہینے کے پیٹے ننے علی ایسکر کو لے کر کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں لے کے پہنچے لیکن ظالموں نے تیروں کی بارش کی تو آج جب ہاتھوں پر ننے علی ایسکر میں دم توڑا ہوگا تو وقت کیسا ہوگا لیکن شنام تو کہتے ہیں کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرملہ سامنے آ تھمکیاں کیا دیتا ہے اور نامِ اسکر میرا ہومِ علی کا پوتا نامِ اسکر میرا ہومِ علی کا پوتا درے خیبر جو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے درے خیبر جو انگلیوں پہ نچا دیتا ہے آئیے حضرات میں شاکارِ ترنبلبل باگری سالت بتا ہے رسول باگت عبا کے فل عاشقِ رسول غلامِ رضا زبیر عدسانی کو پیش کر رہا ہوں کہ جن کی شائری سے اس کو عقیدت کے چشمیں بلتے ہیں جن کی شائری میں فساحت و بلاغت کی فرابانی دریا کی روانی سمندر کی سیلانی موجوں کی تگیانی سورت کی درکشانی چاند کی تاوانی اور تم کو سبحان اللہ بولینے میں ہے کہ کوئی پریشانی فولوں کی مہت گلچوں کی چٹک کلیوں کی لچک بھوروں کا تقلب اندری والے چمن کا ترنب کلیوں کا نکھار باروں کا واقعبن پایا جاتا ہے اور یہ کہوں تو بیدا نہ ہوگا کہ آنے والے آ کچھ کام کر کے جا گمنامیوں میں تو اپنا نام کر کے جا تو آئی آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دن کے پاس دونوں ہاتھ نبی کے صدقے میں دونوں ہاتھ سلامت ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے اور ائی سا نعرہ لگنا چاہیے کہ تمہارے نعرے کی آواز حضور آلہ حضر حضور تاجر شریعہ کی بارگاہ سے ہو تو ہی مدینہ شریف پہنچ جائے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ جلسہ چطنپور میں نہیں یہ تو گمبتِ خضراء کی چھاؤں میں ہو رہا ہے وہاں پر سبولیے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے غوثیہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ تاجر شریعہ جشنِ شادی خان آبادی نعرے تکبیر نعرے رسالت کہ وہ جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے وہ جن کے نام کا چرچہ ہر ایک جہان میں ہے انہی کی نات کی خوشبو میری زبان میں ہے اور کہا وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں کہا وہ بات مدینہ کے سب مکانوں میں جو بات حضرتِ ایوب کے مکان میں ہے